موسیقی 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 بھی لانا ہے اور ٹکنولوجی کو آپ کو ٹریڈ میں بھی لانا ہے جیسے ای کومس وغیرہ پلیٹ فارم سے ٹریڈ کرنا ہے تو سمال بزنسز سارے دنیا میں ہی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے یہ ٹکنولوجی کو جادہ سے جادہ استعمال کر سکے ایک پرابلم ان کے لیے ہے ضرور کی پیسہ لگتا ہے ٹکنولوجی کے لیے مگر ہر ٹکنولوجی اتنا ایکسپنسیو نہیں ہے ٹکنولوجی اور پلیٹ فارم ان کو اگر آپ گلوبل ای کومس پلیٹ فارم میں آن بورٹ کرے کافی سمیں آپ کا اپنا سب کچھ اپنے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ان پلیٹ فارم کو یوز کرے جو کی گلوبل ہو آپ پھر بھی اپنے سامان بیج سکتے ہیں برینڈنگ کر سکتے ہیں مگر آپ کو جو دھیان دینا پڑے گا اس میں تھوڑا سا قوالیٹی پہ دھیان دینا پڑے گا دوسرے دیشوں کا کیا سٹینڈر ہے یہ جاننا پڑے گا اور اس کو میٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو کومیٹیو کرنا پڑے گا کئی ایسپیکٹ پر کئی پہلوں پر ڈاکٹر ساہے آپ ہمیں بتا سکیں آپ اس اوورال انوائرمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں ایک طرف ہم نے دیکھا لیکوڈیڈی کو ریشو سو رہے ہیں کنٹینر کو لے کر کنسانس رہے ہیں اور کرونا کال میں ہم نے دیکھا کافی چالنجز رہے اور پھر سے کرونا کی کیسز بڑھ رہے ہیں اینڈیا میں آپ کو یہ انوائرمنٹ کس طرح سے دیکھ رہا ہے اوورال پکچر دیکھیں اگر اوورال پکچر آپ دیکھئے تو گلوبل جو ریکاوری رہی ہے وہ بیٹر رہی ہے جتنا ہم انٹیسپیٹ کر رہے تھے تو اس سے بھی بیٹر ریکاوری رہی ہے اینڈیا کا ایکسپورٹ بھی دیکھیں جو 60% دیکلائن کیا تھا افری 2020 میں وہ پوزیٹیو ٹیورٹری میں آ گیا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج کی جو ہم ایون ایم ایس ایمی سے بات کرتے ہیں تو ڈیمانڈ کے چیلنجز ان کے پاس نہیں ہیں مین چیلنجز جو ہے آج کی جو ہے آئی سائیڈ میں ہو کرونا کال میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوجسٹک ہے بہت بڑا چیلنج آیا اور آپ نے جیسے بتایا اس میں کانٹینرز ایکیوٹ شورٹیج ہے اور کانٹینرز بہت سے لوگوں کو نہیں ملنا ہے جس طرح کہ یہ چیلنجز آ رہے ہیں ایم ایس ایمی کے لئے بہت بڑے چیلنجز ہیں لیکن ایک چیز ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ ایم ایس ایمی نے ہمارا جس کوبیٹ ٹائم میں جس طرح کا انہوں ریزیلینس دکھایا تھا وہ انڈیا نے کانوی اور انڈیا ایکسپورٹ دونے کے لئے بہت اچھا ہے ڈاکٹر ساہی جہاں تک رمیشن آف ڈیوٹیز آن ٹاکسز آن ایکسپورٹ پڑکس کے ریٹس کی بات ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ ریٹس پڑکس ہے پوری سکیم کا اگر گورنمنٹ سکیم اس نے فرسٹ آف جینوری کو رول کی ہوئی ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے ریٹس بھی امیڈیٹلی ایناؤنس رہنے چاہے تھے لوجکلی ساتھی سکیم رول ان ہو جائے تھے آئیڈلی ہی ہونا چاہیے تھا کہ تین منس کا لیٹ ٹائم بھی نینا چاہیے تھا ہم جب بھی ریٹ دیتا ہے اس ریٹ کو بیسس کر کے ہم آرڈر ایکسپورٹ کرتے ہیں جب بھی گورنمنٹ کو بھی ریٹ یا سپورٹ دیتی ہے ہم اس کو فیکٹر کرتے ہیں اپنے پرائیسز میں جی سب ہم آپ کے پاس لٹتے ہیں دکٹر شکل آپ بتا سکیں تو پھر سمال بزنسز کو اپنی پروکٹیوٹی اور جیسے میں ہم نے کہا اپنی کالٹی کو اینہانس کرنے کے لیے کس طرح سے آگے بڑھنا ہوگا دیکھیں پروکٹیوٹی اور کالٹی یہ دونوں ایشیوز جو ہیں ہماری ایمیسیویز جو بھی ہیں وہ کافی سمیہ سے grapple کر رہی ہیں ان چیزوں کو لے کر اور ابھی بھی یہ دی ہم دیکھیں کوالٹی کو بڑھانا ہے ہمیں پوری دنیا میں انتراشتری بازار میں اگر ہمیں اپنے پروڈکٹس کو لے کے جانا ہے اور ہمیں گروہ کرنا ہے بکوز جو ہم نے ابھی دیکھا کہ کوویٹ کی وجہ سے کافی ہماری ایمیسیویز جو ہیں انہیں ان پر کافی پراباو پڑھائے دے بین ورس ہٹ سیکٹرز in the industry تو کوالٹی کو لے کے سب سے پہلی چیز جو ہے جہاں پہ ہم مات کھاتے ہیں وہ ہے سٹینڈرڈائیزیشن اور پروسیس ہماری ایمیس جو ہیں وہ ورک پروسیس کو سٹینڈرڈائیز نہیں کر رہی ہیں اب سٹینڈرڈائیزیشن نہ کرنے کے کاراند دکت یہ ہو رہی ہے کہ ہماری کوالٹی جو ہے وہ انکنسسٹنٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ریلیابیلیٹی بھی ہٹ ہوتی ہے دوسری چیز ہے جہاں پہ ہم لوگوں کو کافی سیٹ بیک ملتا ہے ہماری ایمیس کو بہت سارے ایسے سٹینڈرڈز ہیں جن کے بارے میں ہمارے ایمیس کو جانکاری ہی نہیں ہوتی ہے ڈاکٹر ارپیت آپ ہمیں بتا سکیں جہاں تک پروڈکشن لنکڈ انسینٹیو جو پیل آئی سکیم ہے اس کا ہم دیکھ رہے ہیں جس طرف اس کو بڑھائے جارہا ہے ایک طرف دومیسٹک مینوفاکچرنگ اور ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے اس میں اس سکیم کو سپیسیفکلی جو پیل آئی سکیم ہے اور جو پہلے کی جو مینوفاکچرنگ فوکس سکیم رہی ہیں جب کمپیر کرتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ ان کے لیے جو ابھی جو میری میں کافی ایمیس ایمی سرویز کرتی ہوں اس میں جو پتا چلتا ہے کہ جو ایمیس ایمی ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ایک پی آئی ایل کی جو جیسے سکیم ہوتا ہے اس کا ایک ایمیس ایمی ورشن ہونی چاہیے اس میں کلیریٹی تھوڑی کم ہے کہ ان کی ایمیس ایمی ورشن کا کیا ہوگا کتنے پروڈکشن پہ آپ اس کو کیونکہ جو پروڈکشن لنکٹ ہوتا ہے وہ اس میں ایک پروڈکشن کا ویلو ہوتا ہے آپ کون سی ویلو کو دوگے جہاں پہ ایمیس ایمی اور ایمیس ایمی سے ہینڈ ہولڈ کر کے بڑا بنایا جا سکے تو یہ ایک اس میں ہمارا تھوڑا سوچ ڈالنا پڑے گا تو آپ کی لائے کی فرنٹ پر کیا چاہتے ہیں کس طرح سے مطلب اور اس دیکھیں سکیم کو دو طرح سے دیکھنا چاہیے ایک ہے کہ صرف اگر آپ سکیم کو دیکھیں تو ہم کو جو مینوفیکچرنگ میں ہیں وہ سارا سکیم کو ہم کو ڈبلو ٹیو کمپلائنٹ کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم ایکسپورٹ لنک سبسیڈیز نہیں دے سکتے اور ایمپورٹ سبسٹیٹوشن سبسیڈیز نہیں دے سکتے تو ہم کس میں سبسیڈیز دے سکتے ہم چاہے پروڈاکشن لنک دے سکتے ایس ایمیس کو کچھ دے سکتے آر این ڈی لنک دے سکتے ٹیکنالوجی لنک دے سکتے ڈاکٹر سہائی تو آپ بتا سکیں جو پیلائی سکیم ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک لارجر پلے کے لیے ہے لیکن ایمیس ایمیس کے لیے اس کے کیا مائنے ہوں گے اور اس کو لے کر کیسے آگے بڑھنا ہوگا دیکھیں پیلائی سکیم افکورس جو مین کمپنیز آئیں گی وہ لارج کمپنیز آئیں گی بکرس جس طرح کا انویسمنٹ اس میں انویسز کیا گیا وہ ایس ایمی انویسمنٹ نہیں کر سکتی ہے لیکن ایک چیز یہ بھی دھیان رکھیں کہ جو بھی پیلائی میں جو بھی اپروول ہو رہا ہے اس میں ایک 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 سسٹم بنے گا جیسے ہم نے جب دیکھا تھا کہ پہلے جب سوزوکی آئی تھی تو سوزوکی نے پلانٹ اسٹیپلیش کیا اس کے پاس گرگوہ میں پورا آٹو کمپوننٹ سپلائر ڈبلپ ہوئے بعد میں وہ مانے سر تک چلا گیا تو میرے کو لگتا ہے جو لارج کمپنیز آئیں گے وہ ایک ایمیسٹی کرنے کے لیے میٹ کرنے کے لیے وہ انسلری سے پروٹک لینا چاہیں گے دوسری طرح ایک بات یہ بھی چل لیے کہ ایٹلیس جو میڈیم سائز کمپنی ہنڈرڈ کروڑ کے انویسٹمنٹ میں بینفیٹ دینا چاہیے جہاں تک میں پیلائی سکیم کو دیکھتا ہوں یہ پیلائی سکیم آج کی ڈیٹ میں گلوبل ٹریٹ کا تھرٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ الیکٹرونکس الیکٹرکل پروڈک مشینری اور آٹوموبیل ہے اس سیگمنٹ میں ہمارا ایکسپورٹ شیئر جو ہے وہ جسٹ 0.7% ہے ان پروڈک کامز اپنی 100 بلین ڈالر کا ہر سال امپورٹ کر رہے ہیں آپ ہمیں بتائیں ڈاکٹر شکلا پھر جہاں تک ووکل فور لوکل کی بات ہے اس پرسپیکٹیف کو آپ کے سرح سے دیکھ رہے ہیں بہتر کالٹی ہو اور پھر اچھے لوکل پرڈکٹس کے جنسان سے اچھے گنووتہ ہو اور اس کے لیے ووکل ہو اور یہ کیسے لوکل to global opportunities کیسے create ہو سکتی ہیں دیکھیں یہ جو آتمر بھارت کا احوان جو ہمارے مانی پردھان منتری جی نے دیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پہل ہے اس وقت کیونکہ کووٹ سے ہم جسٹ اوبر رہے ہیں اور ہماری سپلائی چینج جو انٹرنیشنل ڈیمانڈ سے وہ کافی ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بری طرح امپیکٹ ہوں گیا جو کہ ہوئی حالانکہ ریکاوری جس طرح سے ہو رہی ہے اب ڈیمانڈ سائٹ بہتر ہو رہا ہے تو ووکل فور لوکل جو کونسپٹ ہے اس میں اندسٹریز جو ہماری SMEs ہیں انہیں بھی جیسے quality گنواتہ کو آگے لے کر آنا ہوگا اس کے علاوہ انہیں ڈیجیلائزیشن تیکنالوجی کا بھی فائدہ اٹھانا ہوگا جیسے کی فر ایکزامپل اگر ہم بات کریں ان کے برانڈ بلڈنگ کی ہمارے MSMEs نوملی برانڈ بلڈنگ میں پیچھے رہ جاتے ہیں وہ برانڈ بلڈ نہیں کر پاتے کیونکہ تیکنالوجی جب تک آپ یوز نہیں کریں گے جیسے کی ہم دیکھیں گورنمنٹ کا جم پورٹل جو ہے گورنمنٹی مارکٹ پلیس اس دوران جو پچھلے ایک سال میں جو ہم جوج رہے ہیں اس کوویڈ پینڈیمک سے اس میں SMEs جو ہیں قریب دو گناہ اس میں سات گناہ بردی ہوئی ہے نمبر آف SMEs جو وہاں پہ ریجسٹر ہوئے ہیں تو یدی ہم اس طرح کی پہل کریں کہ ہمارے جو ای کومرس پلیٹ فارمز ہیں گورنمنٹ ای مارکٹ پلیس ہوا آپ کا امیزن ہوا اس طرح کے پلیٹ فارمز کا لاب اٹھائیں سرکار کافی پہل اٹھا رہی ہے جیسے کی ہمارا ایک MSME چیمپیونس پورٹل ہے بھارت سرکار کا منسٹری آف MSME نے لانچ کیا ہے اس میں بھی ان کی یہ کوشش ہے جو ہمارے MSMEs ہیں ان کے کوئی بھی گریوانسز ہیں ان کے کوئی بھی دکتیں ہیں انہیں ایڈریس کیا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ سرکار کو سبھی لوگوں کو سارے سٹیکھولڈرز کو آ کر ایک آتم سممان جو ہے ہمارے پروڈکٹس کو لے کے اس کے بارے میں ایک برینڈ بیلڈنگ نیشنل لیول پہ ہو نیچے انٹرنیشنل لیول پہ برینڈ انڈیا کو لے کر آگے آنا ہوگا ڈکٹر ساہے آپ بتا سکیں تو پھر جہاں تک برینڈ انڈیا کے پروڈکٹس کی مارکٹنگ کی بات ہے وہ بھی کافی کروشل ہے آپ اس پہلو کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو لے کر آپ کی کچھ مانگ بھی رہی ہیں ایک چیز ہمیں دھیان رکھنا چاہیے برینڈ پروشن is highly cost containing proposal یہ اپس ایمی اس کے اپنے لیول پہ برینڈ پروشن ایک بہت بڑا چیلنج جاتا ہے ہمیں کئی طرح کی سٹیڈجی لینے ہوئی پہلے ہمیں country as a brand ہم نے develop کرنا ہوگا جسے brand india fund بھی ہے پہلے ہم کو country کو project کرنا ہوگا as a brand جس طرح india نئی فیل میں آیا ہے اس طرح india کو project کرنا پڑے گا third study آئے گی جو company level کی study آئے گی company level کی جب study آتی ہے تو اس میں SMEs کا ایک رول ہے لیکن میرے کو لگتا ہے اس میں گورنمنٹ کو یا تو soft lending ان کو کرنی پڑے گی یا گورنمنٹ کو ان کو support دینا پڑے گا کیونکہ SMEs of course brand develop کرنا چاہیں گے لیکن جس طرح کا investment required ہے بہت سے SMEs ہیں وہ اس طرح کا investment کرنی سکتے پہلے ہمیں country as a brand ہمیں project کرنا چاہیے پھر product as a brand ہمیں کرنا چاہیے اور پھر ہمیں individual companies سے accept کرنا چاہیے کہ وہ اپنا brand promote کریں ڈاکٹر آپ بتائیں تو foreign trade policy آ رہی ہے اس سے کس طرح کی expectations ہیں دیکھیں foreign trade policy میں ایک section ہوتا ہے market access initiative market access MAI کے اندر آپ brand building کے ضرور دے سکتے ہے دوسری بات ہے کہ ایکسپورٹ skilling and training programs پہ آپ دے سکتے کیونکہ ابھی اگر آپ دیکھئے گا کہ even skilling training programs میں کافی branding کام ہے اور سبسی ایزی راستہ جو ہوتا ہے کہ مس ہمارے دیش میں ہے اس میں 40% ایکسپورٹ کر رہے باقی ایکسپورٹ نہیں کر رہے تو جو ایکسپورٹ کر رہے ان کا جو ایک ایکسپورٹ ڈیٹا بیس بائی پروڈ کٹیگریز اگر میڈ ایویلیبل ہو کافی سمیش سے ہمیں ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہوتا یہ اگر ایک سمپل ڈیٹا بیس بھی کریئٹ کیا جائے تو ان کو ایک آئیڈیا ہوگا کہ ہم کس کے پاس جائے جس طرح سے ایوڈیوگ رہا مطلب آپ دیکھ رہے ہیں ایوڈیوم ریجسٹریشن ہو رہی ہیں جیس ٹی پر رہے ہیں اس میں جو نیشنل لوجسٹکس پولیسی آ رہی ہے اس سے کس طرح کی دشا مل سکتی ہے پولیسی جو آ رہی ہے وہ کافی ایک چیلنجنگ انوارمنٹ میں آ رہی ہے ہماری بہت سی سکیم ہے جو ایویس نے چیلنج کیا ہو جو ایپیلیٹ باڈی کے پاس ہیں وہ سکیم ہماری ایمپلومنٹ زون یا ایکنومک آنکلیب بنانا چاہے گی ایویو کو سیکشن سکیسٹی فائی کی بانڈنگ سکیم کے تحت لانا چاہے جہاں ایمپورٹ اور ایکسپورٹ اور ڈومیسٹک پروڈکشن کے بیچ میں کوئی ڈسٹینکشن نہیں ہوگا جو بہت بڑے چیلنجز بات اس کی شاید ریٹس نہیں آ پائیں ابھی تک ریٹس کو نوٹیفائی کرنا ہوگا ایک کال لینی ہوگی بگوز ایسی سکیم کنٹینیو ہو سکتی ہے اس کے اوپر کال ہوگی ای کام ایمپورٹ کی جب ایمپورٹ ریٹیل ایکسپورٹ کا ایک پرٹل چیپٹر آ سکتا ہے جسے ایمپورٹ ایکسپورٹ کر سکے جہاں تک لوجیسٹک پولیسی کی بات ہے یہ بہت ایمپورٹ دوکمنٹ ہوگا ہم سم نے دیکھا کہ لوجیسٹک کوسٹ انڈیا میں بہت زیادہ ہے گورنمنٹ ایڈمیٹ کارتی 30 to 14 پرسن ایڈی پی جب گلوپ بیٹ ساتھ سے آٹھ پرسن کا ہے اور اگر گورنمنٹ لوجیسٹک کوسٹ ایڈریس کرتی تو اس کا سب سے جہاں بہت سمیز کو بھی آئے گا بہت جی ہم آپ سبی سے باتشیت آگے بڑھائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ایسی ایکسپریس گروت کا فرن نا فیلال وقت بریک کا ہے ہم جلدی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ایسی ایکسپریس گروت کا فنڈ آئیے باتشیت کو آگے بڑھاتے ہیں آج ہم چرچہ کر رہے ہیں ایکسپورٹ پر ڈاکٹر ارپیتا جیسے ای کامرس کی بات ہو رہی ہے تو ای کامرس میں تو ایسی میز کے سامنے یو ج اپرچنیٹیز رہنے والی ہیں اور ٹکنالوجی اڈاپشن بھی ہم نے دیکھا ہے کوویٹ کے دوران ان کی طرف سے رسپونس ہے وہ آگے آرہے ہیں اور جو کسٹمر کے پریفرنس ہیں بھی چینج ہو رہے ہیں جیسے وہ بھی آن لائن پلاتفارم پر آرہے ہیں اس اوور سینیریو کو آپ کس طرح سے آپ انڈیویجوال کو بیچ تکتے ہیں کونٹیٹی چھوٹا بھی تو بھی آپ ایکس پورٹ کر سکتے ہیں یا ڈومیس ٹک مارکیٹ مگر اس میں بھی جو بات ہے کی کوالیٹی کنسیسٹنسی رکھنی ہے جو e-commerce پلاتفارم کرنٹلی جو انڈیا میں جیادا چلتا ہے وہ مارکیٹ پلیس بیس پلاتفارم ہے اس پلاتفارم کے ایک سوویدہ ہے کہ آپ کو ایک برینڈ کمپنی کا مارکیٹ پلیس دیا جاتا ہے اور جس کے اندر آپ اپنا پروڈاکٹ کو اس کے تھروں بیس سکتے ہے مگر اس میں دوسری پروڈلیم یہ ہے کہ مارکیٹ پلیس کا پروڈائیڈر ہوتا ہے وہ آپ کی کوئی ریسپونسی بیلیٹی نہیں لیتا آپ کی پروڈاکٹ آپ دے دیا اس میں ریٹرن ہو گئی یہ سارے آپ کے سردرد ہے کیونکہ ہمارے پاس ان ویڈی بیس موڈل ہے نہیں سیکنڈ کسٹم ریگولیشن جو اگر ایکسپریس کوریر ریگولیشن دیکھئے گا وہ 2010 کا ریگولیشن ہے اس میں پریشیبل پروڈاکس کا کوریر موڈ میں ایکسپورٹ نہیں ہوتا جبکہ فوڈ سیفٹی آتھاریٹی نے اس کو ایلاو کر دیا تو یہ جو ان کنسیسٹنسی ریگولیشن ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا آگے بڑھنا ہے تو SMEs کو ایک مشکل دور کے بات کئی aspect پر کئی front پر کام کرنا ہوگا جیسے ہم بات کرے ایک اچھے گنووات quality پر فوکس کرنا ہوگا کچھ ایسے breast practices یا ایسے models جن کو انڈین SMEs دیکھیں یا انڈین context ڈیفرن ہے یہاں اپنی local requirements ہیں جو جرمن SMEs ہیں جن کو middle stand کے نام سے جانا جاتا ہے انڈین ہمارے MSME یا growth model ہے وہ largely based رہا ہے US growth model پر پر انڈین جرمن SMEs کو دیکھیں تو ان کا ایک basic fund ہے جن markets میں انڈ SMEs ہیں ان کا laser thin focus ہے ان کے specific products پر تو customer centricity پر ہیں تو اس طرح کا focus جو ہے وہ ہمارے SMEs کو بہت آوشک ہے تو ڈاکٹر ساہی پھر یہ جو ڈسٹریکٹ میں جو export hubs کی جس طرح گورنمنٹ نے دوسری طرف GI product پر focus دیا ہے یہ بہت اچھا قدم رہے گا district کو as base بنائے کے لیے اور آج کی date میں جیسے ہمارا organization نے بہت سے district study کر رہا ہے اس کی profiling کر رہا ہے district level پہ بھی ایک طرح کی strategy state government منا لی کچھ state government ہے جیسے UP کرناٹ کا ہے یہ export development کر جاتے ہیں تو اگر جتنا آپ نیچے level پہ hand holding کریں گے country کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا اگر ہم آج کی date میں artisan کو اس طرح کی کرتے ہیں کہ artisan directly export کریں intermediary کا role ختم جائے جی اس سے ایک بہت بڑا فائدہ ہوگی artisan جو value addition level پہ جو پرائز ملے گا ان کا exposure بھی اسی طرح کا اچھا آئے گا ڈاکٹر ارپت آپ بھی کچھ ایٹ کرنا چاہیں گے ڈسٹرکٹ پر جو ایکسپورٹ سبس کے بات ہو رہی اور ساتھی ساتھ جہاں تک ease of doing business کی ریجسٹر پر ایٹ ساتھ بار لانچ کیا کچھ ساتھ کو ہر ساتھ کے اندر وہ کمپیٹیشن کر رہے کی اس کو جتنا ہو سکے ایس ڈو doing business میں تو یہ یہ ہم کو دو ریجسٹرنگ پروپرٹی کا بھی انہوں نے ایک لینڈ بینک بنانے کی کوشش کی لینڈ آپ کو بہت سستے میں دینا پڑے گا اور آپ کو ان کی ان کو جو ہمارے ایک چیز چاہیے جو کی فائنانسز جو ہوتا ہے نا انویٹیو جس کو کہتے انویٹیو ایسے می فائنانشیال پیکیج آپ یہ دو چیزے اگر لینڈ اور فائنانشیال پیکیج کو تھوڑا سمپلی فائی کر دو یہ لوگ ہمارے دش میں انٹرپرینرشپ کی کمی نہیں ہے وہ تو اس کا جذبہ ہے ہی وہ جا رہی ہے اور انفرکت وہ چناؤتیوں میں اپرچونٹیز جو ہے ایم کو سپاڈ بھی کرتے ہیں یہ ہو سکتا ہے بہت اچھا ہوگا آپ دیکھئے گا ڈاکٹر شکلا آپ ہمیں بتا سکیں تو پھر جب بڑھ رہے ہیں تو زیرو ڈیفیکٹ یہ زیرو ایفیکٹ کی بات جو ہے اس میں کس طرح سے آپ لوگ مطلب ہندھولڈنگ کے لیے کر پلانس ہیں کیسے ایسے میز ایکسپیکٹ کریں اس پر پر تو بیسیکلی زیرو ڈیفیکٹ زیرو ایفیکٹ جو ہے ایک فیلوسفی ہے کی کیسے ہم اپنے پروسیس کو اتنا اچھا بنائے کی جو ہمارے پروڈکٹ آئے کوالٹی کنسسٹنٹ ہو بکاوز جیسے میں نے پہلے کہا ہمارے ایم سیمیز چونکہ وہ سٹینڈرائیز پروسیس نہیں ہیں کوالٹی انکنسسٹنٹ ہوتی ہے تو یدی ہم یہ پروسیس لے کر آتے ہیں ہمارا جو سٹینڈرڈ بن رہا ہے زیڈ کا جو آلیڈی ہمارا بنا ہوا ہے اس سٹینڈرڈ کے آدھار پر ایم سیمیز اپنا اسسمنٹ کروا سکتے ہیں انہیں یہ پتا چلے گا کہ آج کی ستھی میں وہ اس قوالٹی کو لے کر زیرو ڈیفیکٹ زیرو ایفیکٹ کی فیلوسفی کو لے کر کہاں پر ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہینڈ ہولڈنگ والی چیز آتی ہے جہاں پر ہینڈ ہولڈنگ کا پرافدان ہے جی ہمارے پاس نیور ریجنز کافی ڈیولپ کر رہے ہیں جیسے ہمانی آسٹریلیا نیوز کے ساتھ جو ہم ابھی نئے سپلائی چین پہ جا رہے ہیں ہم نے اتنا زیادہ آسٹریلیا میں ہمارے ایم سیمیز ایکسپورٹ نہیں کرتے وہ ایک نیو مارکٹ ہے ہمارا ایفریکہ اور یہ جو ہمارا ادھر ڈیولپنگ کنٹریز میں ایک گروئنگ مارکٹ جاگ رہا ہے اس کو ہمارے ایم سیمیز کو اپرچونیٹی دینا چاہیے کبھی کبھی یہ ایم سیمیز کو جیسے برے برے پابلک سیکٹر انٹرپرائزز جاتے ہیں ایفریکہ میں ان کے ساتھ ساتھ ایم سیمیز کو ٹائگ ان کر کے لے جانے کا ایک راستہ دیکھنا پڑے گا یہ ایک نیو مارکٹ ہے اور جو یورپ میں بھی ہمارا مارکٹ دیکھیں یورپ میں اگر یوں میں دیکھیں گا ہم دو چار مارکٹ میں آپ کیٹر کر رہے ہیں اٹھائیس کنٹری ہے اور انڈیا سے امیدیں بھی کافی ہیں یہ جو بدلتا دور ہے ڈاکٹر سہائے انت میں آپ بتا سکیں اگر ہم پھر بات کریں چلتے ہوئے فائیو ٹریلین ڈالر اکانومی کی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک سپورٹس کی بھومی کا اس میں کافی کروشل رہنے والی ہے آپ کا لاسٹ ورڈ سار دیکھیں فائیو ٹریلین ڈالر اکانومی میں گورنمنٹ نے یہ بولایا تو ہمیں next four years میں رفلی ڈبل کرنا ہے ایکسپورٹس میں یہ possibility ہے ہمارا جو بھی ایکسپورٹس کے چیلنجز سے لگتا ہم اس کے تھرہو ہو گئے ہیں I think اس میں ایک partnership کی ضرورت ہوگی کچھ initiative جو ہیں وہ SMEs کو لینے پڑیں گے جیسے ہم چاہے productivity کی بات کریں efficiency کی بات کریں یا product development کی بات کریں quality کی بات کریں branding کی بات کریں وہ initiative MSMEs کو لینے پڑیں گے لیکن جہاں تک liquidity اور supply side issues ہیں ان کو گورنمنٹ کو develop کرنا پڑے گا ہمیں یہ ensure کرنا پڑے گا کہ enough liquidity export sector کے اور MSMEs کے پاس رہے ہیں rate of interest جو ہے competitive ہو logistics challenge address infrastructure inadequacies adjust رہے ہیں transaction cost lower ہو جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سہائی ڈاکٹر آرپیتا مکرزی ڈاکٹر شکلہ آپ سبھی کا thank you ڈھنیواد کاریکٹر میں participate کرنے کے لیے چلتے چلتے ہم وال ڈزنی کی ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے all our dreams can come true if we have the courage to pursue them تو زندگی میں ضروری ہے کہ ہم خواب دیکھیں پتہ نہیں کب زندگی کا کون سا خواب حقیقت میں تبدیل ہو جائے اگلے ہفتے SME Express Growth کے فنڈا میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے فیلحال نمشکاہ موسیقی